کرکٹ کی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب کرکٹ چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری اپ ڈیٹس بروقت حاصل کر سکیں شکریہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے چار سالہ نیا فیوچر ٹور پروگرام جاری کر دیا ہے جس کے مطابق پاکستان اسٹریلیا نیوزی لینڈ انگلینڈ اور سری لنکا سمیت دیگر ٹیموں کی میزبانی کرے گا تاہم اس میں بھارتی ٹیم شامل نہیں ہے آئی سی سی کے فیوچر ٹور پروگرام کے مطابق پاکستان اکتوبر سن دو ہزار انڈیس میں سری لنکا کی میزبانی کرے گا جس کے دوران دو ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے اور اسی سال نومبر میں قومی کرکٹ ٹیم اسٹریلیا کا دورہ کرے گی دونوں ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹی ونٹی اور تین ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی سن دو ہزار بیس گرین شرٹس کے لیے مسروف ترین سال ثابت ہوگا جس کے دوران پاکستان کئی ٹیموں کی نہ صرف میزبانی کرے گا بلکہ قومی ٹیم کے دیگر ممالک دورے بھی شیڈیول ہیں جنوری سن دو ہزار بیس میں پاکستان تین ونڈے اور تین ٹی 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 میچز کے لیے سری لنکا کی میزبانی کرے گا جس کے بعد فروری سن دو ہزار بیس میں پاکستان دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹی میچز کے لیے بنگلہ دیش کی میزبانی کرے گا جون سن دو ہزار بیس میں انگلینڈ تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے پاکستان کی میز بانی کرے گا جبکہ قومی ٹیم اسی ماہ آئرلینڈ کے خلاف بھی دو ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے گی اکتوبر سن دو ہزار بیس میں پاکستان ٹیم تین ٹی ٹوینٹی اور تین ونڈے میچز کے لیے جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی جبکہ نومبر سن دو ہزار بیس میں پاکستان زمبابوے کی میز بانی کرے گا جس کے دوران تین ٹی ٹوینٹی اور تین ایک روزہ میچز کی سیریز کھیلی جائے گی دسمبر سن دو ہزار بیس میں پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ کا دورہ کرے گی جس کے دوران دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی سن دو ہزار اکیس بھی قومی کرکٹ ٹیم کے لیے مسروف ترین سال ثابت ہوگا جس کے دوران پاکستان جنوبی افریقہ ویسٹن ڈیز اور نیوزی لینڈ کی میز بانی کرے گا اور اسی سال قومی ٹیم ویسٹن ڈیز افغانستان انگلینڈ اور زمبابوے کی مہمان بنے گی پاکستان فروری سن دو ہزار اکیس میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کے لیے جنوبی افریقہ کی میز بانی کرے گا اور اپریل میں قومی ٹیم زمبابوے کا دورہ کرے گی جس کے دوران دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی جولائے سن دو ہزار اکیس میں پاکستان ٹیم تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے انگلینڈ جائے گی اور اگست میں ویسٹ انڈیز کے دورے کے دوران قومی ٹیم تین ٹی ٹوینٹی اور تین ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلے گی دسمبر سن دو ہزار اکیس میں پاکستان ٹیم تین ونڈے میچز کے لیے افغانستان کی مہمان بنے گی اور دسمبر میں قومی ٹیم ویسٹن ڈیز کے دورے کے دوران تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلے گی اکتوبر سن دو ہزار اکیس میں پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ کی میز بانی کرے گی جس کے دوران تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی اور دسمبر سن دو ہزار اکیس میں پاکستان ویسٹن ڈیز کی میز بانی کرے گا اور دونوں ٹیموں کے درمیان تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی سن دو ہزار بائیس میں پاکستان اپنے سفر کا آغاز فروری میں اسٹریلیا کی میز بانی سے کرے گا جس کے دوران دونوں ٹیموں کے درمیان تین ونڈے، تین ٹی ٹوینٹی اور دو ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز ہوگی جس کے بعد اگست میں پاکستان ٹیم تین ونڈے اور تین ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے سری لنکہ جائے گی نومبر سن دو ہزار بائیس میں پاکستان پانچ ونڈے اور تین ٹیسٹ میچز کے لیے انگلینڈ کی میزبانی کرے گا اور نومبر میں ہی نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان دو ٹیسٹ اور تین ایک روزہ میچز کی سیریز کا آغاز ہوگا جس کی میزبانی بھی پاکستان کے حصے میں آئی ہے موسیقی